اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سید عبدالمویز احمد and you're watching مویز ٹی وی دوستو ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق بے مثال ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں مجود دس انتہائی خوبصورت ترین پرندوں کے بار میں بتاؤں گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو چانل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل مت بھولے گا تاکہ اب ہر قسم کی نوٹفیکشن سب سے پہلے حاصل کر سکیں دوستو یہ ویڈیو خاص طور پر میرے چھوٹے سے فرینڈ عثمان کے لیے ہے نمبر ٹین ہیا سنتھ مکو دوستو سو سینٹی میٹر کی متاثر کن لمبائی کے ساتھ ہیا سنتھ مکو دنیا میں توتوں کی اڑنے والی تمام سپیشیز میں سب سے بڑے ہیں وہ شمالی برازیل کے نیم کھلے علاقوں اور سوانہ گھاس کے علاقوں میں رہتے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں ان کی عبادی کم ہوئی ہے آج دنیا میں پانچ ہزار سے بھی کم ہیا سنتھ مکو باقی ہیں رہائش گاہ میں کمی اور شکار ہیا سنتھ مکو کے لیے اہم خطرہ ہیں اس حیرت انگیز رنگ سازی کی وجہ سے انہیں بلیو مکو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ان کے پاس ایک خوبصورت لمبی دم مضبوط اور مڑے ہوئے سیاہ بل بھی ہیں نمبر نائن وڈک دوستو وڈک شاید دنیا کے سب سے حیرت انگیز رنگ رنگ وارٹر فاول ہے نر پرندے میں مٹالک پرپلش گرین سار ہے ان کا پیٹ سفید اور سینہ گہرہ سرکھ ہوتا ہے ان کی گردن کے ساتھ ایک دلکش تنگ سفید پٹی ہے ان کے پر نیلے اور سیاہ رنگ کے ہیں وڈک زیادہ دلدلوں میں عباد ہیں نمبر ایٹ بوہیمین ویکس ونگ دوستو بوہیمین ویکس ونگ ایک درمیان درجہ کا گانے والا برڈ ہے جس میں مقصود رنگ ہوا سر اور سیاہ ماسک ہے یہ مجموعی طور پر بوری رنگ کا ہے اور ونگز پر سفید اور پیلا کنارہ ہے اس طرح بوہیمین ویکس ونگ دنیا کے خوبصورت پرندوں میں شامل ہے بوہیمین ویکس ونگ زیادہ تر کنیڈا اور الاسکا میں پایا جاتا ہے سردیوں میں وہ بڑے ڈیوڑ میں یونائٹیڈ سٹیٹس کے شمال مغربی حصوں میں منتقل ہو جاتے ہیں وہ درختوں کی شاخوں پر گوسلے لگاتے ہیں وہ بنیادی طور پر کیڑوں اور بیر کو کھانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں نمبر سیون بلو جیز دوستو بلو جیز دنیا کے ذہین اور خوبصورت پرندوں میں سے ایک ہے وہ مشرقی اور وسطی شمالی امریکہ کے جنگلات میں پائے گئے ہیں بلو جیز کے پاس زبدہ سنیلے سیاہ اور سفید پلمیج ہوتے ہیں وہ پرندوں کی دوسری اقسام کی پکار کی بھی نکل کر سکتے ہیں حیرت انگیز زہری شکل کے علاوہ بلو جیز اپنی ذہانت کے لئے مشہور ہیں وہ گھونسلے اور دوسرے پرندوں کے انڈے چوری کر سکتے ہیں دوسرے پرندوں کو دھوکہ دینے کے لئے بلو جیز حاکس کی آواز کی نکل کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ قید میں ہو تو انسان تقریر اور دوسرے پالتو جانوروں کی آواز کی بھی نکل کر سکتے ہیں نمبر سکس اٹلینٹک پوفین دوستو بہرے اوکینیوز کا پوفین ایک چھوٹا چی طرح سے ڈلنے والا سمندری توق یعنی سی برڈ ہے جو شمالی امریکہ اور مشرقی کینیڈا کے سال پر پایا جاتا ہے بہرے اوکینیوز کے پوفین اپنے پینگون نمہ کلر کے وجہ سے جانے جاتے ہیں بہرے اوکینیوز کے پوفین اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سمندر پر گزارتے ہیں ان کے پاس ڈائیونگ کے سپیشل فیچرز موجود ہیں ان کے پر تراکی کرتے وقت ان کو گرم رکھتے ہیں وہ سطح پر اور پانی کے اندر تیارنے کے لیے اپنے پروں کو لہرہ دیتے ہیں ان کے پاس گوتا لگانے کی امدس لاحیت ہے وہ ڈائیونگ کرتے وقت ساٹھ میٹر تک پہنچ سکتے ہیں یہ واقعی ہی میں بہت کیوٹ ہے نمبر فائیو کیل بلڈ ٹوکان دوستو کیل بلڈ ٹوکان پرندوں میں شامل ہے جس میں دنیا کے حیرت انگیز بل ہیں ان کی بہت بڑی کسی رنگ کی چونچ ہے جو لمبائی میں تقریباً 20 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے ان کے رنگ رنگ بل کی وجہ سے کیل بلڈ ٹوکان رینبو بلڈ ٹوکان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ان کی چونچ سبز سرخ اور پیلے رنگوں کا مرکب ہے بھاری ظاہری شکل کے باوجود پیٹ سے بل والے ٹچن کی چونچ کھوکھلی اور ہلکی ہوتی ہے یہ قسم کے پروٹین پر مشتمل ہے جسے کیریٹین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ایک صورت پرندہ وستی اور جنوبی امریکہ کے جنگلوں میں رہتا ہے ان کی لمبائی 20 سینٹی میٹر ہے اور اس کا وزن 4 کلو گرام ہوتا ہے ان کے بھاری پنکھوں کی وجہ سے کیل بلڈ ٹوکان ناکس اڑنے والے ہیں یہ واقعی ہی اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا کرشمہ ہے نمبر فور پی کوک دوستو مورزہ رسل پی فول فیملی کے میل برڈ کا نام ہے دنیا میں 3 طرح کے مور پائے جاتے ہیں نمبر 1 ہندوستانی مور نمبر 2 کونگو مور اور نمبر 3 گرین پی فول دوستو ہندوستانی مور دنیا بھر میں پائے جانے والی عام اقسام میں شامل ہے مور رنگین دوم والے پروں کی نمائش کی وجہ سے مشہور ہے مور کی لمبائی 5 فور تک برڈ جا سکتی ہے جو اسے دنیا کے سب سے بڑے اڑنے والے پرندوں میں سے ایک بنا دیتی ہے نمبر 3 دوستو فلمنگو شاید دنیا کے سب سے قابلشناک ویڈنگ پرندہ ہے ریڈ پرپل رنگ کا حیرت انگیز پلمیج خود پرندوں کے درمیان فلمنگو کو خاص بناتا ہے دنیا میں فلمنگو کی چھ مختلف اقسام ہیں وہ انٹارٹکا کے سوا ہر بریازم پر پائے جاتے ہیں ایک اڈلٹ فلمنگو کی لمبائی پانچ سے چار فوٹ اور وزن 3.6 کلو گرام تک ہے لمبی ٹانگ اور خاص طور پر ڈھال لی گئی چونچ انہیں کیچر سے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پکڑنے میں مدد دیتی ہیں اور اگر اس کی خوبصورتی کی بات کیجئے تو یہ واقعی ہی میں بے مثال ہے نمبر 2 سکالٹ مکاؤ دوستو یہ جانور مکاؤ خاندن کا سب سے خوبصورت اور سب سے بڑے ممبر میں سے ایک ہے وہ بستی اور جنوبی امریکہ میں مرتوب صدا بہار جنگلات میں رہتے ہیں وہ اپنے رنگین پلمج کے لیے مشہور ہیں ان کے نیلے رنگ کے پیٹ کے ساتھ روشن سرخ لمج ہے ان کے اوپر والے پار پیلے رنگ کے اور سبز رنگ کے ہوتے ہیں مضبوط موڑی ہوئی چونچ سکالٹ مکاؤ کی ایک اور نمائی خصوصیت ہے اس کا اوپری حصہ سفید اور نوک سیاہ ہے ایک اڈلٹ سکالٹ مکاؤ کی لمبائی ایٹی ٹو نائنٹی سینٹی میٹر ہوتی ہے اور اس کا وزن 1.5 کلو گرام تک ہے سرخ رنگ کے مکاؤ بھی طویل عرصے تک زندہ رہتے ہیں ان کی عمر 40 سے 50 سال ہے کہا جاتا ہے کہ قیاد میں سکالٹ مکاؤ 75 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں نمبر 1 گولڈن فیزنٹ دوستو گولڈن فیزنٹ بھی اپنے رنگین پلمج کی وجہ سے مشہور ہے ان کا نیچے والا حصہ روشن سرخ ہے گولڈن فیزنٹ مگربی اور وستی چین کے گھنے جنگلات میں پائے جاتے ہیں ڈلٹ گولڈن فیزنٹ 42 انچ تک لمبا ہوتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے جسم کی کل لمبائی کا دو تہائی حصہ دم پر مشتمل ہوتا ہے گولڈن فیزنٹ ناکس پرواز کرنے والے ہیں اور اپنے زیادہ تر وقت زمین پر گزارتے ہیں وہ بنیادی طور پر بیر بیج اور کیڑے کھاتے ہیں دوستو ان سم میں سے مجھے تو سب سے زیادہ سکالٹ مکاو پسند آیا ہے آپ کو کونسا پسند آیا مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتا دیجئے گا آج کے لئے اتنا ہی دوستو نیکسٹ ویڈیو میں ملکات ہوگی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی مصیبت سے دور رکھے اللہ حافظ